اسلام علیکم ویوورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے بلاغر کے اوپر جو ہے اپنی جو ہے وہ آئی ڈی بنا سکتے ہیں اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ آپ نے گوگل کے اوپر سرچ کرنا ہے بلاغر یا پھر آپ جو ہے وہ کو www.blogger.com سے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں ادھر آنے کے بعد آپ جو ہے اس کے پر سمپلی کلک کر دیجئے یہاں سے یہاں پر جو آپ کے پاس اس طرح کی ویب سائٹ آ جائے گی اس کے بعد آپ نے create your blog پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پر آپ جیسی کلک کریں گے تو یہ یہاں پہنچ جائے گا یہ جو ہے آپ کی جو جی میل کی آئی ڈی ہے اس سے آپ اس میں لاغن کر سکتے ہیں میں یہ ایک آئی ڈی ڈال دیتا ہوں اس کے بعد اس کو آپ next کریں گے تو یہ آپ سے password مانگے گا اور اس میں میں جو ہے وہ اپنا password بھی ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو next کر دیتا ہوں اور کچھ seconds کے بعد ایک verification code مانگے گا جو آپ کے mobile phone پر receive ہوگا اور وہ verification code آپ جو ہے اس میں insert کر دیں گے ٹھیک ہے یہ verify کر لے گا two step verification آپ کی clear ہو گئی اور اب آپ یہاں پہنچ گئے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ choose a name for your blog ٹھیک ہے یہاں پہ بلوک کا نام جو ہے وہ آپ select کریں گے جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اگر میں اس میں اپنی ڈی کے مطابق amazing link کے سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا blog ہو گیا اور ایڈریس میں بھی میں amazing ہی لکھ دیتا ہوں اور ٹھیک ہے already taken amazing war جو میں نے میری ڈی ہے یہ بھی کسی نے جو ہے وہ already کسی نے select کیا ہوا ہے 2018 یہ لکھ دیتا ہوں میں okay یہ کہہ رہا ہے کہ this block address is available اس کے بعد میں اس کو next کر دیتا ہوں اور display name میں میں کچھ بھی ڈال دیتا ہوں جو بھی آپ کو پسند آیا آپ اپنے طریقے سے وہ ہی ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو finish کر دیتا ہوں یہاں پہ processing لکھا ہوا آ رہا ہے okay guys تو دیکھا آپ نے کتنا simple ہے اور یہ آپ کا جو ہے وہ blog ready ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے just یہاں سے جو ہے نیو پوسٹ پہ جانا ہے اور نیو پوسٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہ دیکھئے there you go یہاں پہ آنے کے بعد آپ اس کا title لکھیں گے okay title آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں okay how to make a blogger id okay یہ میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو copy کر کے ادھر ہی میں اس کی ڈی بنا دیتا ہوں مطلب heading بنا دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے جو بھی میرا meta ہے وہ یہاں آ جائے گا اب میں اگر اس کا preview دیکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ مجھے اس کا preview شو کر دے گا یہ دیکھئے یہ اس کا preview آ گیا okay یہ ہماری website ہے ads یہاں پہ آئیں گے اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے لیکن یہ آپ کا blog spot کا account ready ہو چکا ہے اور اب آپ جو ہے blogger پہ اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں یہ آپ کا preview ہے ایکچوال یہاں پر ہے یہاں سے آپ back کر لیجئے یہ how to make a blogger id یہ میری پہلی post ہو گئی ہے یہاں پہ draft اس لئے لکھا رہا ہے کیونکہ میں نے ابھی تک اس کو publish نہیں کیا اگر میں اس کو publish کر دوں گا تو یہ جو ہے آگے publish ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ڈی بنی اور یہ میری اب ڈی بن چکی ہے اور یہاں سے میں مزید اس کے اندر post وغیرہ ڈال کے اس کو use کر سکتا ہوں تو اوکی ویورز جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ یہ میں نے اس میں ایک post بنائی ہے اس کے بعد میں اس کو publish کر دیتا ہوں یہ میں نے already publish کر دی ہے اس لئے یہاں پہ update آ رہا ہے یہاں پہ میں جو بھی changes کروں گا اس کے بعد میں اس کو یہاں سے update کر دوں گا تو جب میں یہاں سے update کروں گا تو جو میری final جو میرے blogger کی web site ہے وہ اس طریقے سے کچھ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ میری heading ہے اور یہ میں نے جو لکھا ہے اس میں جو اس کا matter ہے how to make a blogger id تو یہ میں لکھ سکتا ہوں اور یہاں پہ جو میرا address ہے شاید آپ کو یاد ہو میں نے لکھا تھا amazingwar2018.blogspot.com ٹھیک ہے اس میں blogspot لگاوا ہے آپ custom domain بھی purchase کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں نے آپ کو وہ طریقہ بتا ہے جس کے اندر آپ کا ایک روپیہ بھی خرص نہیں ہوگا اور آپ اس طریقے سے اپنی id اپنا blogger بلوگ اسپورٹ پہ جو ہے وہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں i hope کہ آپ کو ابھی تک کی اس ویڈیو میں جو بھی بات میں نے بتائی ہے وہ سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آگے آنے والے دنوں میں میں مزید اس کے اوپر جو ہے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اپنے blogspot کے اوپر بینہ ایک روپیہ بھی خرچ کیے بغیر ایڈز لگا سکتے ہیں اور جو ایڈز سینس کے اوپر آپ کو بیس پچیس جو ہے وہ آرٹیکل لگانے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ کو approval ملتا ہے تو وہ بھی آپ کو نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ایک ہی دن میں بلکہ ایک ہی منٹ کے اندر آپ کا جو ایڈز ہیں وہ approve ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر اگر آپ ٹریفک لے آتے ہیں اپنے blogspot کے اوپر تو آپ کو earning بھی start ہو جائے گی تو یہاں تک i hope کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا again میں کہوں گا اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور میرا جو اپنا blogspot جو میں نے بنا رکھا ہے اوفیشلی اس کا لنک میں نیچے دے دوں آپ چاہیں تو وہ وزٹ کر سکتے ہیں onyourweb.blogspot.com کے نام سے نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے اس کو سیٹ اپ کیا ہے تو وہاں اور اس کے حوالے سے جو بھی کوششن ہوں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو تھمز اپ کیجئے اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل نوٹفیکشن میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ نگس نے کس طریقے سے آپ سوال کریں کوششن ہوں کوشششن ہوں